روچھ ڈا بارٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دا بارٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین اکرام ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس مشہور و معروف صوفی بزرگ کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت بابا شاہ جمال سوروردی لاہوری رحمت اللہ علیہ محترم ناظرین اکرام حضرت بابا شاہ جمال قادری سوروردی کے حالات زندگی کسی قدیم تذکرہ میں موجود نہیں ہیں آپ اور حضرت شاہ کمال رحمت اللہ علیہ دونوں حقیقی بھائی تھے آپ کے والد گرامی قدر کا اسم مبارک حضرت مولانا عبدالواحد درجہ مگر ایک نئے تذکرہ نویس نے آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ بھی لکھا ہے بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کشمیر میں تولد ہوئے پھر سیالکوٹ میں علم حاصل کیا اور پھر مدینہ تلعولیہ لاہور تشریف لائے آپ کے اباؤ اجداد کشمیر میں رہتے تھے پھر حاکم کشمیر سے کسی بات پر نراز ہو کر سیالکوٹ چلے آئے آپ کے اباؤ اجداد میں سے قاضی جمال الدین بڑشائی کی اولاد میں سے ہیں جو کشمیر میں ایک زیوکار اور زی وجہت خاندان تھا اور جن کی علمیت اور قابلیت کا ایک زمانہ مطرف تھا تذکرہ اولیاء ہندو پاکستان میں کسی تذکرہ میں آپ کی سنے ولادت تحریر نہیں ہے البتہ کئی ایک کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کافی لمبی تھی ایک اندازے کے مطابق آپ کی ولادت سن نو سو سٹھ سٹھ ہجری اور بعض کے مطابق آپ کی ولادت سن نو سو چھے سٹھ ہجری بم مطابق سن پندرہ سو انسٹھ عہد اکبری میں ہوئی اور تقریباً سن نو سو پچانویں ہجری بم مطابق سن پندرہ سو ستاسی کے اندازے میں آپ لاہور تشریف لائے ہوں گے اور رشد و ہدایت اور تلقین و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا ہوگا آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں علم حاصل کرنے کے لئے توجہ نہ فرمائی ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ گلی میں کھیل رہے تھے کہ ایک درویش کامل کا اس طرف سے گزرہ ہوا اس نے آپ کو اپنے نزدیک بلایا پیار کیا اور کہنے لگے اچھے بچے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کھیل کود میں زائع نہیں کرتے اس دن سے آپ نے حصول علم کے لئے کوشش شروع کر دی ایک دینی مدرسہ میں داخلہ لے لیا بقاعدہ درس سے دینی علم حاصل کیا اور اس میں کمال حاصل کیا آپ کے برادر حضرت شاہ کمال ایک زبردست عالم تھے مگر آپ صوفیانہ مزاج کے حامل تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اولیاء اکرام کی صف میں شمار کیا جاتا ہے محترم ناظرین اکرام جیسا کہ قبل ازیین میں بیان کر چکا کہ آپ کی لاہور میں آمد ایک محتاط اندازے کے مطابق سن نو سو پچانویں ہجری با مطابق سن پندرہ سو ستاسی عیسوی ہے یہ شہنشاہ اکبر کا دور حکومت تھا اور اس عہد میں بڑے بڑے عالم فاضل لاہور میں اکامت گزی تھے نی صوفیاء اکرام کا تو شمار ہی نہ تھا جن میں سے چند ایک حالات اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے شہزادہ دلشکوہ قادری اپنی تصنیق سفینہ تل اولیاء میں لکھتا ہے کہ لاہور ایک معزز اور ممتاز شہر ہے اس جیسا اور کوئی شہر روئے زمین پر موجود نہیں آج کل اہد شاہ جہان کہ یہ شہر اولیاء اکرام کا مرکز بنا ہوا ہے انگنت اولیاء اکرام اور صوفیاء اعظام کے مقابر موجود ہیں وہ مزید لکھتا ہے کہ اس شہر قدیم میں بے شمار ہفاظ کرام بھی ہیں مولوی نور امد چشتی مصنف تحقیقات چشتی نے آپ کا مرشدی سلسلہ کچھ اس طرح سے تحریر کیا ہے حضرت شاہ جمال مرید حضرت مقدوم ککراب بیگ مرید حضرت شاہ شرف مرید حضرت معروف شاہ مرید حضرت جعفر دین مرید حضرت نیادین مرید حضرت شاہ شہب الدین سوروردی مرید ابو القاسم حضرت جنید بغدادی مرید حضرت سری سکتی مرید حضرت معروف کرخی مرید حضرت حبیب عجمی مرید حضرت دعوت تائی مرید حضرت خیہ حسن بسوے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ و جل کریم خلیفہ چہارم چونکہ آپ کا زمانہ اہلیان لاہور کے لیے بہت انتشار کا دور تھا اور لوگ بادشاہ کے دینِ الٰہی کی طرف راغب ہو رہے تھے اس لیے آپ نے اس نظریہ کے خلاف کام کیا اور لوگوں کو عبادات و ریاضات کی طرف مائل کیا چنانچہ آپ کے فیض و برکات سے بے شمار لوگ بلا انتیاز مذہب اور ملت فیضیاب ہوئے ہندو اور مسلمان سب آپ کے اخلاقِ عالیہ اور اصافِ پسندیدہ کی وجہ سے آپ کے متقد اور گرویدہ تھے یہی وجہ تھی کہ آپ ہندو اور مسلمانوں میں یکسا طور پر محبوب تھے نیزہ شات دین کے لیے بھی بہت کام کیا جسے ہزاروں لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے یوں تو آپ کے بہت سے خلفاء تھے مگر حضرت شیخ فخر الدین رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر حسن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے نام بہت معروف ہیں حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ نے ایک دمدمہ بنایا ہوا تھا اور حضرت کی عادت تھی کہ دمدمہ کے قریب حجرہ میں آپ عبادت کیا کرتے تھے اور چلہ کشی بھی ایک دفعہ آپ اس حجرہ میں مصروف عبادت تھے کہ آپ نے فخر الدین سے کہہ کر اس کا موں بند کرا دیا قدرتِ الٰہی سے ابھی چلہ کے یا مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن بیرونی دروازے کی چھت گیر گی اور آپ بیچ میں آگئے خدام نے چاہا کہ آپ کو باہر نکالیں مگر اندر سے آواز آئی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا اب ہمارا پردہ فاش نہ کرو بلکہ حجرہ کا دروازہ بند کر کے نشانِ قبر بنا دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا یہ واقعہ چہارم ربیو سانی بروز پنج شمبہ دس سو اکسٹھ ہجری بمطابق سن سولہ سو اکاوند عید شہبودین شاہ جہان کا تھا ان ایام میں شیخ عبدالکریم گورنل لاہور تھا مصنف نے آپ کی تریخ وصال چار ربیو سانی سن دس سو انچاس بمطابق چار اگست سن سولہ سو انتالیس تحریر کی ہے محترم ناظرین اکرام اب ہم آپ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ نے اپنی سکونت کے لیے ایک سات منزلہ یعنی ہفت منزلہ امارت جس کو دم دمہ کہتے تھے تیار کرائی جس زمانے میں یہ دم دمہ زیر تعمیر تھا انہی ایام میں سرائے گولیاں والی جس میں شہان مغلیہ کے عہد میں گولہ بارود رکھا جاتا تھا پندرہ بیس ہزار آدمی اس میں سما سکتے تھے اس کی تعمیر ہو رہی تھی راج مزدوروں کی کمی تھی اس لئے حضرت شاہ جمال نے راج مزدوروں سے یہ تیار کیا تھا کہ وہ دن میں سرائے کی تعمیر کیا کریں اور رات کو دگنی اجرت پر دم دمہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا جب سن ایک ہزار ہجری میں یہ دم دمہ تعمیر ہو چکا تو اکبر بادشاہ کی بہن سلطان جہاں بیگم نے آزراء خف کی ناراضگی حضرت شاہ صاحب کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے دم دمہ سے ہمارے محل میں بے پردگی ہوتی ہے اس کا مناسب تدارک کیا جائے شاہ جمال رحمت اللہ علیہ نے جواب میں یہ کہلا بھیجا ہم اپنے دم دمہ کو نیچہ کیا لیتے ہیں مگر یہ یاد رہے کہ تیری یہ حویلی کا انقریب نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا جب رات ہوئی تو آپ نے سب سے اوپر کی منزل پر چڑھ کر وجد کرنا شروع کیا یہاں تک کہ دم دمہ کی پانچ منزلیں زمین میں دھنس گئیں اور صرف اوپر کی دو منزلیں رہ گئیں جو اب بھی موجود ہیں جب لوگوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو ان کی خدمت میں آمد و رفت کا تانتہ بند گیا جو آتا اپنے دل کی مراد پاتا محترم ناظرین کہا جاتا ہے کہ انہی ایام میں دوہو ملک خطری جو لا ولد تھا یعنی اس کے پاس اولاد نہ تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خربوزے آپ کو پیش کیے آپ نے دو خربوزے اسے واپس دے دیئے اور خود نماز میں مشغول ہو گئے اس خطری نے سمجھا کہ شاید یہ خربوزے تراشنے کو دیئے ہیں اس لیے اس نے ایک خربوزے کو تراشنا شروع کیا جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کیا کیا میں نے یہ خربوزے تراشنے کو نہیں دیئے تھے بلکہ یہ دو فرزند تھے اب جو بھی ہوا سو ہوا جو ایک ثابت خربوزہ ہے یہ اپنی عورت کو جا کے کھلا دو حکم الہی سے دو بیٹے ہوں گے مگر اتنا فرق ضرور ہوگا کہ ایک ہندو ہوگا اور ایک مسلمان ہوگا یہ مسلمان ہماری خدمت میں رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا یکے بعد دیگرے اس خطری کے ہاں دو لڑکے پیدا ہوئے ایک لڑکا جو مجنون سا تھا اسے حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے اس کا نام شیخ فخر الدین رکھا شیخ فخر الدین رحمت اللہ علیہ سے اولاد بھی ہوئی اور آج کل مجاور بھی اسی کے خاندان سے ہیں مفتی غلام رسول لاہوری مصنف غزینات الاسفیہ لکھتا ہے کہ جب حضرت شاہ جمال قادری رحمت اللہ علیہ نے دمدمہ بنانے کا ارادہ فرمایا کہ ایک اونچے ٹیلے پر اپنے قیام کے لیے ایک گلان دمدمہ تعمیر کریں تو چونکہ اس وقت اس علاقہ میں شاہی امارات تعمیر ہو رہی تھی مامار اور مزدور دستیاب نہ تھے آپ نے حکم دیا کہ مامار لوگ دن کو شاہی امارات کی تعمیر کریں اور رات کو ہمارے دمدمہ کی تعمیر میں مصروف ہوں چنانچہ چند ایام تک یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ آدھی رات کو جب کہ تعمیر شروع تھی تیل ختم ہو گیا آپ نے فرمایا کہ بجائے تیل کے چراغوں میں پانی ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پانی تیل کی طرح چراغوں میں جلتا رہا مولوی نورم چشتی لکھتا ہے کہ حضرت کا معمول تھا کہ اگر کوئی ایک پہر کام کرے خواہ دو پہر حضرت مزدوری کا جومیاں معمول سے عطاف فرماتے تھے حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ نے شیخ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک مکان جوڑے موری بزار میں خریدا تھا جس میں وہ اپنے اہل و ایال کے ہمراہ رہتا تھا ایک دن حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لائے اور مکان کے باہر سے آواز دی اے فخر الدین اپنے اہل و ایال اور اسباب کو لے کر فوراں باہر نکلا ہو اسی وقت اس نے اپنا سب کچھ مکان سے نکال لیا اور باہر آ گیا اور کہا اب گھر میں سوائے برطن وغیرہ کے کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قدرتِ الہی سے مکان فوراں گر پڑا اور سب کی جانے بچ گئی یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کی دیئے سبسکرائب کی دیئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کی دیئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ